آیت اللہ وحید خوراسانی نے اپنے ایک درس میں فرمایا کہ پیغمبر نے دو افراد کو اپنا ٹکڑا کہا ہے دو افراد کو اپنا ٹکڑا کہا ہے ایک تو حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے فاطمہ تو بزعہ تو مننی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اور دوسرا کہا ہے امام رضا علیہ السلام کو بیغمبر ستدفن و بزعہ تو مننی بے خوراسان یا بہت سے روایات میں بے عرض خوراسان کہ انقریب میرا ایک ٹکڑا خوراسان میں دفن کیا جائے گا اور اس کے زیارت میری زیارت ہے تو آیت اللہ وحید و خوراسانی فرماتے ہیں کہ شیخ انساری شیخ مرتضی انساری جو کہ بہت بڑے فقی گزرے ہیں فتوہ دینے میں وہ مجسمہ احتیاط تھے لیکن اس حدیث پر باقاعدہ قطعی فتوہ دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے راوی جو ہیں اسحابِ اجماع میں سے جس کے بعد اتنی تحصیص بھی نہیں ہوتی اس کے بعد اگر کسی اسحابِ اجماع میں سے راوی اگر اسحابِ اجماع میں سے ہو تو علماء تحصیص کے بغیر اس کو اوثنٹک سمجھتے ہیں تو امامِ علی رضا کی زیارت کے متعلق یہ بات آئیے کہ ان کی زیارت ایک ہزار مقبول حج کے برابر ایک ہزار حج مقبول یعنی ایسے حج جو کہ بارگاہِ الٰہی میں قبول ہو چکے ہوں ایک ہزار اقل محبوط رہ جاتی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو صرف شیخ انساری نہیں بلکہ آیت اللہ وحیدِ بیبہانی نے بھی بلکل موتبر سمجھا ہے علامہ مجلسی نے اس روایت کو موتبر سمجھا ہے وحیدِ خورسانی فرماتے ہیں شیخ توسی نے اس روایت کو موتبر سمجھا ہے میر باقرِ داماد نے اس روایت کو موتبر سمجھا ہے اور شیخ مرتضہ انساری سب نے اس کو صحیح سند مانا ہے اچھا آگے وحیدِ خورسانی نے اس امامِ رضا کی زیارت کے زبن میں ایک جملہ اور فرمایا فرماتے ہیں کہ دیکھیں معاملات تین قسم کے ہوتے ہیں بعض باتیں قابلِ درک بھی ہوتی ہیں اور قابلِ بیان بھی ہوتی ہیں یعنی آپ کو سمجھ بھی آتی ہیں اور آپ بیان بھی کر سکتی ہیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ سمجھتی بھی ہیں اور بیان بھی کر سکتی ہیں فرماتے ہیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو قابلِ درک تو ہوتی ہیں لیکن قابلِ بیان نہیں ہوتی ہیں یعنی آپ محسوس تو کر سکتی ہیں ان کو سمجھ تو جاتی ہیں آپ لیکن بیان نہیں کر سکتی ہیں الفاظ ایسے نہیں ہوتے آپ کے پاس کہ عرفہ بہت سارے اپنے مکاشفات اور چیزوں کو مثلا کوئی عالم آخرت کی چیزیں بیان کرے جو وہاں ہو کر آ گیا ہو تو وہ کیسے آپ کے اس کے پاس ان کو سمجھ تو آ رہی ہوتی ہیں اس کو کسی حد تک لیکن وہ بیان نہیں کر سکتا مثلا ان کو اور فرماتے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ناقابل درک ہوتی ہیں اور نہ ہی ناقابل وصف ہوتی ہیں نہ وہ سمجھ میں آتی ہیں اور نہ ہی وہ بیان کی جا سکتی ہیں فرماتے ہیں کہ جوار امام علی رضا علیہ السلام کی عظمت ناقابل ادراک بھی ہے اور ناقابل وصف بھی ہے نہ یہ سمجھ میں آتی ہے اور نہ ہی یہ بیان کی جا سکتی ہے جوار امام علی رضا علیہ السلام یہ عقلوں میں نہیں آ سکتا کسی کے اس جگہ کی عظمت وہ جہاں پر مطفون ہیں وہاں کیا فیوز ہیں کیا برکات ہیں ظاہر وہاں جا کر کیا حاصل کر رہا ہے کس طرح سے یعنی وہاں کیسے ملائکہ کے غول درغول وہاں پر آ رہے ہیں ان کی کیا عظمت و جلالت ہے نہ وہ اس کو سمجھ سکتا ہے اور نہ یہ بات بیان کی جا سکتی تو فرماتے ہیں کہ راوی جو تھا وہ بزنتی وہ حیران رہ جائے ایک قبر کی زیارت ایک ہزار حج کے برابر اور وہ بھی ایسے کہ جو بارگاہ الہی میں قبول ہو چکے ہوں آیت اللہ ناصر مقارم شیرازی نے بھی باقاعدہ لکھا ہے کہ زیارت امام رضا کی فضیلت ہمارے برادرہ نے اہل سنت کے کتابوں میں بھی آئی باقاعدہ ینابی الموددہ اس کے اندر بھی یہی والی حدیث آئی ہے کہ ستدفنو بزغتو مننی بے خوراسان ان قریب میرے جسم کا ایک ٹکڑا خوراسان میں دفن کیا جائے گا پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو بھی مشکلوں میں گرفتار شخص اس کی قبر کی زیارت کو آئے گا خدا اس کی تمام مشکلات کو دور کر دے گا اور جو گناہگار اس کی زیارت کو آئے گا خدا اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا اور خود نیاب الموددہ کے اندر لکھا ہے اہل سنت کی جو کتابیں حضرت عائشہ سے روایت کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو بھی میرے بیٹے کی توس میں زیارت کرے گا اس نے گویا ایک حج انجام دیا حضرت عائشہ حیران رہ گئی کہا یا رسول اللہ ایک حج پیغمبر نے فرمایا نہیں دو حج وہ مزید حیران ہوئی دو حج کے برابر پیغمبر نے فرمایا نہیں تین حج اب حضرت عائشہ خاموش ہو گئی پیغمبر نے فرمایا اے عائشہ اگر تم خاموش نہ ہوتی تو میں سلسلہ ستر حجوں تک لے کر جاتا ضرور بھیجئے محمد والے علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام رضا کی شخصیت اور توس اس زمانے میں بھی اتنے معروف تھے اتنے مشہور تھے کہ پیغمبر سے ان کا تذکرہ سننے کے بعد بھی انہوں نے اس پر تاجب کا اظہار دیں گیا حضرت عائشہ نے کہ پوچھتیں کہ یا رسول اللہ توس کونسی جگہ ہے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ میرا ایک بیٹا یہاں پر دفن کیا جائے گا تو وہ بیٹا کون ہوگا آپ کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے مثلا اس پر کہنا چاہیے تھا نا علماء فرماتے ہیں یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ اس مطالب کوئی سوال نہیں کیا بلکہ اس کے ثواب کے مطالب سوال کیا یعنی کہ یہ کیسے ممکن ہے ایک حج کے براوار دو حج کے براوار تک کہ پیغمبر نے تین تک کہا اور اس کے بعد ستر تک اس سلسلے کو لے کر جاتے اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کے زبان سے اتنی مرتبہ امام رضا کا تذکرہ ہوتا تھا اور اتنی مرتبہ اس جگہ توس اور خوراسان کا تذکرہ ہوتا تھا کہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی تاجب کا اظہار نہیں کیا تو اس کا مطلب پیغمبر کے اپنی زبان پر امام رضا کا کتنا تذکرہ آتا تھا اور عجیب و غریب خصوصیت ہے ایک زیارت امام رضا کی کہ دیکھئے ایک سوال ہے کہ کتنے سارے ہمارے اور آئمہ بھی ہیں اگر عام طور پر کسی شخص سے ویسے پوچھا جائے شہرت کے اعتبار سے کہ سب سے زیادہ معصومین میں سے بھی یعنی آئمہ میں سے کس کی زیارت کا ثواب سب سے زیادہ ہے تو فوراں دماغ میں لوگوں کے آئے گا امام حسین کی زیارت کا ثواب سب سے زیادہ ہے جبکہ اصلا تمام علماء نے یہ بات لکھی اور آیت اللہ خوی سے تو باقاعدہ ایک فتوہ بھی پوچھا گیا کہ ایک سوال ہے نا بدویلٹ سوال ہے کہ کسی امام کی زیارت کے فضیلت سب سے زیادہ ہے آیت اللہ خوی سے پوچھا گیا سوال کیا گیا کہ اگر انسان کو زیارت نبی اور زیارت امام رضا میں سے ایک کا اندخاب کرنے کا موقع ملے تو ان میں کس کی زیارت زیادہ افضل اور عجر میں سب سے زیادہ ہے تو آقا خوی نے جواب دیا باقاعدہ جو ان کی کتاب سرات نجات ہے ان کے فتاہوں پر مشتمل کہ روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام رضا کی قبر کی زیارت دیگر آئمہ اہل بیت کی قبور کی زیارت سے افضل لیکن ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ امام رضا یا دیگر آئمہ کی قبور کی زیارت رسول اللہ کی قبر کی زیارت پر افضلیت رکھتی وہ تو بالکل ایک الگ پیغمبر کی قبر کی زیارت کی فضیلت تو بالکل ایک الگ چیز اس کا کسی سے مقائسہ اور مقابلہ اور موازنہ نہیں کیا جا سکتا لیکن آئمہ اہدھار میں سے جو فضیلت ہے وہ سب سے زیادہ امام رضا علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی لیکن مختلف آئمہ کو مختلف الگ الگ فضیلتیں حاصل ہیں وہاں کی زیارت کی فضیلت سب سے زیادہ ہے لیکن مثلا یہ بھی سوال آقا کوئی سے پوچھا گیا کہ کونسی چیز زیادہ افضل ہے حج مستحبی کے لئے عرفات میں وقوف کرنا اس دن زیادہ افضل ہے یا زیارت امام حسین یوم عرفہ کے دن مہا جانا زیادہ افضل تو آقا کوئی نے کہا کہ ظاہر ہے مختلف روایتوں سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ زیارت امام حسین کی فضیلت زیادہ ہے رجحان اس طرف زیادہ ہے یوم عرفہ کے دن اگر واجب حج کی تو بات اللہ کے ظاہر ہے واجب حج تو آپ کو عرفات میں ہی ہونا ہے لیکن اگر کوئی شخص مستحبی حج ان دونوں میں سے کسی ایک کا اندخاب کرنا پڑے کہ افضل کونسا ہے تو مستحبی حج میں وقوف عرفات سے زیادہ اس دن زیادہ ثواب اور فضیلت امام حسین کی زیارت کی یوم عرفہ تو مختلف آئمہ کی اس لحاظ سے الگ الگ فضیلتیں ہیں دیگر آئمہ کی زیارت کے اندر بھی ایک فضیلت یہ ملتی ہے کہ وہاں جو شخص بھی جاتا ہے اس کے تمام پچھلے گناہ ماف ہو جاتے ہیں البتہ دو اماموں کے متعلق روایت ایسی ہیں کہ جس میں ایک تو روایت ہمارے امام محمد تقی علیہ السلام کی امام رضا کے متعلق اللہ مسئلہ علیہ محمد اللہ امام نے فرمایا کہ منظار قبر ابی غفر اللہ ما تقدم من زنبہی وما تاخر جو شخص بھی میرے والد کی زیارت کرے پروردگار عالم اس کے تمام پچھلے گناہوں کو اور اس کے بعد آئندہ زندگی کے بھی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا دیکھیں پچھلے گناہوں کو یہ خصوصیت امام رضا کی ہے اور یہ خصوصیت خاص طور پر اگلے گناہ ماف ہونے کے حوالے سے بھی یعنی جو اس نے سرکشی وغیرہ کی وجہ سے وہ والے گناہ شامل نہیں کہ جو جان بوجھ کے اب اس کی روایت پتہ چل گئی جان بوجھ کے مثلا وہ گناہ کر رہے نہیں ان وہ شامل نہیں لیکن عام طور پر غفلت میں جو آئندہ زندگی میں بھی گناہ ہوتے ہیں وہ بھی آئندہ زندگی کے زیارت کے بعد کی زندگی کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں یہ خصوصیت امام رضا کی زیارت کی ہے اور دوسری یہ خصوصیت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی بھی تو سابقہ تمام گناہ اور آئندہ پیش آنے والے تمام گناہ یہ بھی ماف ہوتے ہیں اچھا اسی طرح سے اور امام فرماتے ہیں کہ ناصد گزشتہ اور آئندہ گناہ ماف ہوتے ہیں بلکہ جب قیامت کا دن طلوع ہوگا تو اس کا مقام یعنی امام رضا کے ظاہر کا مقام پیغمبر اسلام کے ممبر کے سامنے ہوگا یہاں تک کہ خدا مخلوقات کے حساب سے فارغ ہو جائے یعنی پیغمبر کا جس جگہ پر ممبر ہوگا وہاں پر امام رضا کے جو ظاہر ہیں اسے وہاں پر لاکر کھڑا کیا جائے اور باقاعدہ فرائد السمتین جو کتاب ہے اس میں بھی ہے یہ والی روایت اور اس کے علاوہ امام محمد تقیل علیہ السلام نے ہماری جو ایک شیخ صدوق نے روایت نقل کی ہے مل لا یحضر الفقی کتاب میں کہ تو اس کے دو پہاڑوں کے درمیان زمین کا ایک ٹکڑا ہے جو جنت سے لائے گیا ہے جو بھی اس میں داخل ہوگا وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا اور یہ بات بھی امام نے فرمائے کہ جو بھی میری والد کے زیارت کرے ان کے حق کو پہچانتے ہوئے تو میں اللہ کی جانب سے اس شخص کے لئے جنت کا زامن ہوں دیکھیں تمام علماء نے اس بات کو لکھا اگر آپ پوچھیں کہ امام کی معرفات یا ان کے حق کو پہچاننے سے کیا مراد تو علماء فرماتے ہیں کہ ان کو ایسا امام مانا جس کی اطاعت خدا کی طرف سے واجب قرار دی گئی اطاعت واجب قرار دی گئی ہے تاکہ آپ اطاعت کریں نافرمانی کے لئے نہیں ہے کہ صرف ان کو مان لو ان کے نام سے واقفیت رکھو یہ نہیں کہا گیا بلکہ ایسا امام ماننا جس کی اطاعت پروردگار کی طرف سے واجب قرار دی گئی ہے تاکہ انسان ان کی اطاعت کریں تو یہ تو تھا امام کے اپنے بیٹے امام محمد تقی علیہ السلام کا فرمان اور خود آپ کے اپنے والد امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے کیا فرمایا اپنے بیٹے کے لئے کہ جو میرے فرزن علی کی قبر کی زیارت کریں دیکھیں ابھی تو پیغمبر جو حدیث تھی اس میں آپ نے ایک جگہ جو ہے ایک حچکہ سنا پھر پیغمبر ستر تک لے کر جاتے اس کو پھر اس کے بعد ایک اور روایت میں آپ نے ایک ہزار حچکہ تذکرہ سنا ابھی تو امام نے فرمایا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے کہ جو بھی میرے بیٹے میرے فرزن علی کی قبر کی زیارت کرے گا اس کے لئے ستر قبول شدہ حج کے برابر سواب ملے گا راوی نے بہت بائیت سمجھا ستر قبول شدہ حج دیکھیں آج کل کے جو حج ہے بہت آرام سے کتنی سہولیات کے ساتھ تو شاید آپ کو اتنا زیادہ اس کا احساس نہیں اگرچہ اس میں بھی کتنی زہماتیں ہو جاتی ہیں لیکن راوی حیران رہے گا ستر قبول شدہ حج اتنی زہماتوں کے ساتھ وہ صرف قبر کی زیارت کرنے سے امام نے فرمایا ہاں ستر ہزار حج حج مقبول کا سواب ستر ہزار بہت سی روایت کے اندر سات لاکھ حج مقبول کا سواب بھی بتائے گے تو اور امام نے فرمایا کتنی حج ایسے ہوتے ہیں جو قبول نہیں ہوتے میں حج مقبول کی بات کر رہا ہوں اور جو شخص ان کی زیارت کے لئے وہاں جائے اور ایک رات وہاں پر رہے امام فرماتے ہیں گویا اس نے عرش پر جا کر اللہ کی زیارت کی اس کا سواب اس کو ملے گا اور جب اور جب قیامت کے دن عرش خدا پر کچھ چار افراد ایسے ہوں گے جو گزشتہ زمانے کے ہوں گے امام فرماتے ہیں اور چار افراد ایسے ہوں گے جو آئندہ زمانوں کے ہوں گے گزشتہ زمانوں کے جو افراد ہوں گے ان کے اندر حضرت نو ہوں گے ابراہیم ہوں گے حضرت موسیٰ ہوں گے اور حضرت عیسیٰ ہوں گے اور آئندہ زمانے کے جو چار افراد ہوں گے ان میں پیغمبر اسلام حضرت امیر المومنین امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہوں گے پھر امام فرماتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ پھر ہمارے ساتھ عرش پر وہ بیٹھیں گے جنہوں نے آئمہ کی قبور کی زیارت کی ہوگی اور امام فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے فرزند علی کی زیارت کرنے والوں کا درجہ سب سے زیادہ بلند ہوگا سب سے زیادہ بلند ہوگا اور ان کی عطا بھی سب سے زیادہ ہوگی ان کے والد نے کیا کہا ان کی زیارت کے مطالب ان کے بیٹے نے کیا کہا اب خود امام رزا علیہ السلام نے اپنی اس کے مطالب کیا چیز بتائی جیسے ابھی آیا کہ ستر ہزار قبول شودہ حج اور سات لاکھ قبول شودہ حج اور یہ بھی فرمایا کہ میرے فرزند علی رزا کی زیارت کرنے والوں کا ردبہ سب سے بلند ہوگا تو خود امام نے کیا فرمایا اویون اخبار رزا جو ہے اور عمالی شیق صدوق اس کے اندر بھی یہ روایت ہے کہ جو بھی میری زیارت کرے گا امام نے فرمایا خدا اس کے لئے ایک ہزار شہید کا ثواب لکھے گا ایک ہزار صدیق کا ثواب لکھے گا ایک ہزار حج کا ثواب لکھے گا ایک ہزار عمروں کا ثواب لکھے گا اور ایک ہزار مجاہدوں کا ثواب لکھا جائے گا اور وہ بلند درجات میں جنت میں میرے ساتھ ہوگا پروت بھیجے محمد وعالمان اچھا جب اتنی زیادہ زیارت کے فضائل ہیں تو بہت زیادہ فکر اس بات کی نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری زیارت قبول ہو جائے بیسے تو ہر شخص خود کہہ رہا ہوتا ہے اس کو ملنے والے زیارت قبول مقبول یہ جگہ آپ کو سننے میں آتا رہتا ہے زیارت کی قبولیت کا میار کیا ہے کیسے ہم سمجھیں گے کہ ہماری زیارت قبول ہو گئی اس کی ایک اہم ترین علامت اگر گزشتہ جو برائیاں ہم اپنے ساتھ لے کر گئے تھے اگر وہ ہم وہیں دفن کر کے آ جائیں تو سمجھ جائیے کہ امام کی زیارت قبول ہو گئی دیکھیں ہمارے ساتھ سفر میں عالم بامل مولانا سید محمد علی نقوی صاحب بھی تھے انہوں بہت اچھا جملہ کہتے تھے دیکھیں بعض لوگ بلائے جاتے ہیں اور بعض بند بلائے آ جاتے ہیں دیکھیں بند بلائے بھی تو آ جاتے ہیں اب وہ تو ظاہر ایک کریم کی بارگاہ ہے کوئی بند بلائے بھی آ گیا تو اس کو بھی محروم تو نہیں لوٹاتے کریم ابن کریم ہے تو ایک زیارت وہ ہے جو آپ کرتے ہیں اور ایک زیارت وہ ہے جو امام کرتے ہیں اگر آپ تبدیل ہو گئے وہاں جا کر تو سمجھ جائیے کہ امام نے آپ کی زیارت کر لی آپ نے تو زیارت کی اس طرح ہم گئے زہری کے اوپر گئے ماں سے واپس آگئے چلیں آپ کی زیارت اس لحاظ سے کہا جائے لیکن ابھی تو تھا نا ظاہر مزور اور وہ باطنی رجحان مزور بھی تو آپ کی زیارت کرے ایسا ہے کہ اس سے ملنے جائے دوسرا آپ سے ملاقاتی نہیں کر رہا ہے یا اس کی نگاہ میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں تو اس کو تھوڑی زیارت اس لحاظ سے کہا جائے گا کہا کہ اگر آپ تبدیل ہو کر آئے ہیں وہاں سے تو سمجھ جائیے کہ امام نے آپ کی زیارت کو قبول کیا اور اگر آپ ویسے ہی وہاں سے واپس آگئے ہیں وہی برپور زندگی اس طرح پہلے گزار رہے تھے کوئی فرق ہی نظر نہیں آرہا تو سمجھ جائیے کہ زیارت قبول نہیں ہوئی ظاہرے جو فائدے اور اس کریم کی بارگاہ سے حاصل ہونے وہ تو ظاہرے کوئی شخص محروم نہیں رہے گا مل ہی جائیں گے لیکن اصلا جو زیارت کا حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا